بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آج جتنی بھی آپ کے سوالات تھے رگارڈنگ کہ آپ نے پوچھا تھا کہ گلوان وادی کے اندر کیا ہوا ہے ایک چائنہ نے کیا حرکت کی ہے جس کے اوپر آج بھارتی میڈیا میں وابیلا مچا ہوا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کا ایکشن ہوا ہے وہاں پر وہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ غزہ کے اوپر جو بمباری ہوئی ہے فلسطین میں بمباری اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں نقصان کتنا ہوا ہے اس کے علاوہ پوپ فرانس نے ایک بیان دیا ہے وہ کیا بیان ہے خواتین کے حوالے سے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک سوال اور کیا تھا آج کی ویڈیو مطابق متعلق جو آپ نے کہا تھا کہ خلائی مخلوق کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا وہ بات ہمیں اتفاق کی بات ہے کہ میں آپ سے آج ہی کی ریپورٹ اتفاق کر دوں گا خلائی مخلوق کے حوالے سے تو یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلی خبر ہم شیئر کر لیتے ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین موجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوان وادی سے جاری چینی فوج کی ویڈیو پر بھارتی سیخ پا ہو گئے کیوں سیخ پا ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے نیور منایا ہے گلوان وادی کے اندر یعنی کہ یہ واقعات جو ہیں یہ بہت ہی ریگولر ستا کے اوپر ہو رہے ہیں چائنہ کا بہت ہی بڑا جھنڈا جو ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اور یہ تو خیر کوئی اسی بات نہیں کہ وہ اس جھنڈا لے آئے لیکن جو پیچھے آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے چائنیز کے اندر کبھی بھی ایک انچ زمین نہیں دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر اور پہاڑ کے اوپر پہاڑ پہ لکھا ہوا ہے کبھی بھی ایک انچ زمین نہیں دیں گے اب اس کا مطلب تمام کیا ہے یعنی کہ گلوان وادی کے اندر ہے چائنیز فوج نمبر ایک نمبر دو کبھی بھی ایک انچ زمین نہیں دیں گے کیا فرس جنوری سے جو نیا قانون ہے ان کا کیا وہ لاغو ہو گیا ہے کیا وہ کوئی بڑا ایکشن کرنے جا رہے ہیں کیا انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے اس خبر کو لے کر کے کہ اب کچھ بڑا ہمیں بہت جل نظر آئے گا وہ کیا نظر آئے گا آئیڈیا تو ہو رہا ہے ایک لائن تو انہوں نے کھینچ دی ہے اب اس کے بعد جو بھی ہوگا آپ کے سامنے رکھا جائے گا اب یہ تو چل رہا ہے لسی کے اوپر اور گرمہ گرمی ہمیں نظر آئے گی اس سال چونکہ انہوں نے قانون چینج کر دیا ہے اس قانون کا اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نظر آئے گی کیا ہو رہا ہے وہاں پر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کبر کرتے رہیں گے یہاں پر آپ کے علم میں کل آگیا تھا رات کو کہ جو پانچ سربراہان ہیں فوج کے انہوں نے مودی کو خط لکھا ہے کہ آپ فوراں ایکشن لیں آپ سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بھارت میں انتہا پسندگ جانب سے عوام کو مسلمانوں کی نسل کشی پر اکسانے پر قومی سلامتی لاحق خطرات کا خدشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آپ ایکشن لیں صدر ایکشن لیں وزرعظم ایکشن لیں تاکہ بھارت کے اندر اس بات کے اوپر ایکشن نظر آئے کیونکہ آپ چیلنج کس کو کر رہے ہو جو اقلیت ہے اقلیت کون ہے جو لاکھوں میں نہیں ہے ہزاروں میں نہیں ہے کروڑوں میں ہے جو حکومتی عداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیس کروڑ ہیں مسلمان وہ بیس کروڑ ہیں لیکن جب بھی میں بیس کروڑ کہتا ہوں تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم بیس کروڑ نہیں ہیں ہم پینتیس کروڑ ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اگر پاکستان کی آبادی کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں جب ہم کہتے ہیں کہ آبادی کتنی ہے سرکاری طور پر تو سرکاری طور پر کراچی میں ڈیرڈ کروڑ آبادی ہے لوگوں کی لیکن جب اسی بات کو ہم عام لوگوں سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں تین کروڑ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بیس کروڑ اور پینتیس کروڑ کا محملہ ہو یہ بات صحیح ہے تیسری خبر آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ مسلم گروپ مووز سپریم کورٹ اوور ہیٹ سپیچ تو وہاں پر جو ہے ایک مسلم گروپ جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہوا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا ہے اور یہ جو ہیٹ سپیچ ہے وہاں پر انہوں نے پروف پیش کیے ہیں تاکہ وہ اس سپیسیفک گروپ کے اگینس جو ہے اگر کوئی ایکشن سپریم کورٹ لینا چاہے تو وہ لے سکے تاکہ ان کو وہ تمام چیزیں مہیا کر دی گئی ہیں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اندر کتنی آگے تک جا سکتی ہے یعنی کتنا اس کا دارے اختیار ہے یا کتنا اس کو حکومت جانے دیتی ہے لیکن جو بھارتی فوج ہے اس نے تھوڑا سا ہلایا ہے موڈی کو کہ انف از انف تھوڑا سا ایسیس کو دیکھ لیں کیونکہ سنبھالنا پھر فوج کو ہوتا ہے اس لیے اس کے اوپر فوج کا ایک ایکشن تو آیا ہے اب آگے چلتے ہیں اور اب چلتے ہیں غزہ فلسطین کا علاقہ غزہ جہاں پر بمباری ہوئی ہے اور بمباری جو ہے وہاں پر متعدد جو امارتیں ہیں آپ سکر میں دیکھ رہے ہیں تباہ ہو گئی ہیں اور غیر ملکی میڈے کے مطابق اسرائیل نے خان یونس کے قریب فضائی حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے حماس کے ٹکانوں کو تباہ کر دیا ہے یہ ایک بہت ایک عجیب سا جملہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے حملہ کر دیں ایک رنڈم حملہ ہوتا ہے بمباری ہوتی ہے آپ کو کیا پتہ بم کہاں لگ رہا ہے یعنی کہ امارتیں ٹوٹ رہی ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے سکول آپ نے تباہ کر دیئے آپ نے مساجد مسمار کر دیں شہید کر دیں اور آپ کا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر کس نے کبزہ وہ کیا ہوا تھا وہاں پر حماس کے ٹھکانے تھے بس یہ کہ آپ کہہ دیں تو دنیا آپ کو کہتی ہے اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے پھر آپ نے بڑی اچھی کی آپ نے بڑا اچھا کام کیا یہ پھر دنیا کہتی ہے میڈیا ریپورٹس مطابق سہوانی جو حملے ہیں اس میں متعدد مہارتیں دباہ ہو گئی ہیں اور اموات کا بھی خطشہ ہے لیکن اس کے بارے میں ایک بات کنفرم کر دوں کہ کچھ تبھانے بھی استعمال ہوئے ہیں لیکن اصل جو نقصان ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں چیدا کتنا نقصان ہوا ہے کونسی امارتیں دباہ ہوئی ہیں اس کا ہمیں کل تک شاید علم ہو تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا ابھی ہمارے سامنے کوئی ایسی ریپورٹس کی ہے نہیں پانچویں خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور وہ پاپ فرانسس کے حوالے سے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاپ فرانسس جو آپ کو پتا ہے آج ان کا ذکری بھی میں نے کیا تھا آپ کے ساتھ صبح میں آپ نے دیکھا تھا یہ اسی ویٹیکن سٹی میں ہوتے ہیں یہ بلکل ٹاپ ان کے ہائیسٹ ان کے وہ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے امام کعبہ ہوتے ہیں ویسے یہاں پر پاپ فرانسس ہیں اور انہوں نے یہ جملہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عورت کو تکلیف دینا خدا کی توہین کے مترادف ہے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ عورت کو تکلیف دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کی انسلٹ کر رہے ہیں خدا کی انسلٹ کر رہے ہیں یہ اس کے مترادف ہے یعنی کہ انہوں نے اس کو برابر کر دیا اب اس کے اندر میں صرف اس بات کو ایڈ کروں گا کہ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہماری کرسن برادری ہے یا جو بھی اور مذاہب ہیں یہ اس کے اوپر عمل کریں اور عورتوں کو تو کم از کم رسپیکٹ جتنی کر ستیں کریں یعنی کہ میں اگر اپنی بات کروں ہمارے والد جو ہیں وہ ایسے کسی مرد سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے جن کے بارے میں ان کو علم ہو جاتا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن پہ یا اپنی وائف پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ ہمارے گھر میں ان کی پابندی ہو جاتی تھی ان کا آنا جانا بند ہو جاتا تھا یعنی کہ ہمارے گھر بالعوم میں یہ سختی ہے کہ وہ عورت کو انگلی بھی نہیں لگا سکتے یہ ہمارے والد کا جو ہے سٹانس تھا تو یہاں پر اور ہمیں کس نے سکھایا ہمارے والد نے گان سے سکھا یہ ہمارے مذہب کا ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے سر سے اپنے کندھے سے کپڑا اتار کے بھی اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے راستے میں بچھایا ہے تو جتنا احترام اسلام نے سکھایا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ یہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اسلام نے بتایا کہ بیٹی کو آپ یہ رحمت ہے یہ رحمت ہے اللہ کی اگر آپ گھر میں آ جائے تو پھر آپ کے لیے رحمت ہے بہرحال اب یہ ان لوگوں کو بھی سمجھ بھی بات آ رہی ہے اور پاپ فرانسز نے جو ہے بڑی زبردست ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آج کا آپ کا سوال تھا کہ آپ نے کہا چھٹا یہ پوائنٹ بھی ہمارا ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ جو دجال ہوگا اس کے ساتھ جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایلینز ہوں گے یعنی کہ وہاں پر چونکہ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی تھی وہاں پر ایک موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایلینز ہوں گے اب ایلینز کے بارے میں یہاں پر جو ہے کیا چیزیں اب تک آئین میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے اتوار دو جنوری دو در بائیس ٹھیک ہے نا لیٹ نائٹ کی ویڈیو ہے آپ کو لیٹ ہی پہنچے گی اسے دیسی بات آئے لیکن کیا پتہ آپ صبح دیکھیں اس کو تو یہاں پر صورت کے حال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ناسا جو ہے اس نے تمام مذہبی پیشواؤں کی خدمات حاصل کر لی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس میں وہ نہیں ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں کرسٹن بھی ہیں جویش بھی ہیں تمام مذہب کے بیشو شامل ہیں اور وہ ان سے مٹنگ کر رہے ہیں ایک سال کا پورا پرگرام ہے جس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم ان سے ملیں گے جب ہم ان سے ملاقات کریں گے ایلینز کے ساتھ تو ہم انہیں کس طرح ٹیکل کریں یعنی کہ جس طرح ایک دنیا ہے دنیا کے اندر انسانی آبادی ہے آپ ہے میں ہیں اور ہم سب اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں تمام لوگ جتنے بھی ہیں سب اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں اور بھی ایسے بہت سارے سیارے ہیں جہاں پر ممکنات کہتے ہیں کہ ہے کہ وہاں پر کوئی اور آبادی بھی ہوگی جو اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھتی ہوگی تو اس طرح سے ایلینز بھی اس کا حصہ ہے اس کو ہم ایلینز کہتے ہیں دنیا کسی اور حصہ کے لیے ہم بھی ایلینز ہو سکتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بہرحال انسان پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے ایلینز کی بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے بتائے جا رہا ہے کہ ناسا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس کی جو پہنچ ہے وہ کسی مخلوق تک ہو چکی ہے اس کے بارے میں میں نے پچھلے سال آپ کو ٹرمپ کا حوالہ دیا تھا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ اس بات کو کھولیے ٹھیک ہے نا پھر نہیں کھولا گیا اس کے بعد کتاب آئی آپ کو میں نے کتاب بھی دکھائی انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو یہ پاگل ہے جو اس نے کتاب لکھی تھی وہ کتاب نہیں دکھائی گئی ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجھے کریڈٹ دے دو انہوں نے کریڈٹ نہیں دیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ پہنچ تو یہ گئے ہیں مگر ان کی جان نکل رہی ہے ان کو فیس کرتے ہوئے کہ ناسا انہیں فیس کرنے کے بعد بولے گی کیا اس لیے انہوں نے تمام مذہب کو اکھیا ہوا ہے کھٹا ناسا کے اندر اس ٹیم تمام مذہب بیٹھے میں ہیں کہ جب ہم ان سے ملیں گے تو ہم انہیں کیا بتائیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے عقائد کیا ہیں ان کی بلیفز کیا ہیں ان کے دماغ کی صورتحال کیا ہے وہ کتنے ذہین ہیں کیا وہ ہم سے بھی ذہین ہیں یا کیا صورتحال ہے ہمیں نہیں معلوم کیا بتا وہ اتنے ذہین ہوں کہ وہ ہمیں ڈھونڈ لیں اور وہ یہاں پر آ جائیں اور ہم فارق ہو جائیں ہمارا ذہانہ تو دنی ہوئی نا آج تک ہم آپس میں اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہوں اور وہ کچھ اور ہی نکل آئیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں وہ ان کی سیارے کی تصویریں آتی ہیں اس لئے ہمیں نہیں پتا لیکن اس ٹائم ایک خوف کا element دیکھا جا رہا ہے ناسا کے پاس ناسا خوف زدہ کیوں ہے اس معاملے میں یہ معلوم کرنا ہوگا اور اگر میرے سانے کوئی معلومات اور آئے گی کیونکہ ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو میں نے آج صبح بھی کیا تھا دوبارہ کر رہا ہوں نیوز میں کیوں آ رہا ہے ناسا اس کے اوپر کیوں بٹھا رہا ہے سب کو یہ باتیں بہت ہی ہمیں نہیں پتا کیا پتا ہزاروں سال لگ جائے ہمیں علم نہ آیا کہ کسی اور سیارے پر کوئی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے دو مہینے کے بعد ہی آپ کو کوئی مہمان یہاں پر نئے مہمان جو ہے آپ کے نظر آ جائیں تو کیا جس زمانے کی بات ہو رہی ہے جا آپ کو میں نے کہا تھا کہ امام مہدی آئیں گے تمام چیزیں ہوں گی اس ٹیم ایلین سے زکر ہے دجال کے زمانے میں ایلین سے زکر ہے تو ایسا تو نہیں کہ اس ٹیم تک وہ آ چکے ہوں گے یعنی کہ ابھی ٹائم ہے لیکن اس وقت آ چکے ہوں گے مجھے ان تمام باتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور میں ٹوٹلی آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں آپ جو اس کو سمجھتے ہیں یہ میرے طرح سے کچھ بھی نہیں ہے میں صرف نیوز کوٹ کرتا ہوں تو جو آپ سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہوگا آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ